صاف اور چمکدار برطن ہر عورت کی صفائی کی اس کی ستھرائی کی پہچان ہوتے ہیں اگر آپ بھی ان جلے ہوئے کالے برطنوں سے ہیں پریشان اور ان کو صاف کرنا ان کو چمکدار کرنا آپ لوگ کے لئے قضا بن چکا ہے تو ایسا میتھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس میں ہم نہ تو کوئی کیمیکل یوز کریں گے اور نہ ہی کالا تیل یوز کریں گے گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ ہم اس کو اتنا چمکدار کر لیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹپس اور قیمتی کچن ہیکس ایسے یوسفل ہیکس آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں جو آپ لوگ کی لائف کو بہت زیادہ آسان کر دیں گی آپ لوگ کی ڈیروں مشکلوں کو ایک چھٹکی میں حل کر دینے والی یہ ویڈیو ہے تو پلیس ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے ایسی زبردست ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعا سے تو ٹائم کس آئے کے بگئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں ماں ہوں ملک آپ کی ہوسٹ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تب ہی آپ لوگ ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون آپ لوگ کے لیے اتنی یوسفل ہے کہ آپ اس کی مدد سے اپنی ایک بہت بڑی پریشانی کو حل کر لیں گے یہ ایک ایسی پریشانی ہے جس کا سامنا تقریبا ہر عورت کو کرنا پڑتا ہے جب ہم کرٹن مشین میں واش کرتے ہیں تو ان کے رنگز ٹوٹ جاتے ہیں اتنے مہنگے کرٹنز ہوتے ہیں اور ان کے رنگز ٹوٹ جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے ان کے رنگز لے کے آتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹینشن والی بات ہوتی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کرٹنز کو آپ لوگوں نے اس طرح سے ان کے رنگز کو کھٹا کر کے اس کے اندر کوئی رسی یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ اس کی رسی بنا لیجئے گا جس طرح میں نے بنائی ہے ان کے سراہوں میں سے گزار کے گیرہ لگا دیں اور اس طرح سے اگر آپ اپنے کرٹن کو واش کریں گی نا ان کے رنگز کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ بڑی زبردست ٹپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ضرورت آپ سبھی کو ہوگی چلتے ہیں اب نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ بھی آپ لوگ کے لیے فائدے مند ہونے والی ہے جب ہم اپنے کپڑے وغیرہ آئرن کرتے ہیں نہیں اس طرح کرتے ہیں تو کپڑوں کے اوپر بلیک بلیک قسم کے داگ پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس طرح ہماری جل جاتی ہے کہیں سے یا پھر میلی پڑ جاتی ہے جس وجہ سے کپڑوں کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں حسوسا جب ہم یونیفارم بچوں کا وائٹ پریس کرتے ہیں یا پھر وائٹ کپڑے پریس کرتے ہیں تو وائٹ کپڑوں کے اوپر بلیک بلیک نشان پڑ جاتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ایکسپائری میڈیسن آپ لوگوں نے لے لینی ہے کوئی بھی آپ لوگوں سے میں ہرچے والی بات نہیں یہاں پہ کر رہی آپ لوگوں نے ایکسپائری میڈیسن لینی ہے کوئی بھی میڈیسن ہو سکتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ڈسوین کی میڈیسن ہو یا پھر پینڈال کی ہو بس ویسٹڈ ایکسپائری میڈیسن کی مدد سے آپ اپنی اس طریقوں اتنا چمکدار صاف سترا کر لیں گی کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی میل کچھ ایل ہوگی نا وہ ساری اس گولی کی مدد سے بلکل صاف ہو جائے گی اور کپڑے آپ لوگوں کے بلکل صاف رہیں گے بھی داگ ان کے اوپر نہیں لگے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف تو نیکس ٹیپ میں آپ لوگوں نے دو باٹلز کے کیپ لے لینے ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے ایک جیسے سراح بنا لینے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو سراح آپ بنائیں گے وہ بلکل ایک جیسے ہوں گے سائز میں آگے پیچھے ان کو نہیں کیجئے گا ایک ہی چیز کی مدد سے سراح بنائیے گا تاکہ ایک جیسے سراح ہوں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے باٹل کا اوپر والا حصہ کٹ لینا ہے اور ان کیپس کو آپ لوگوں نے اس کے اندر اس طرح سے پہلے آپ لوگوں نے کیپس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفی کی مدد سے جوڑ لینا ہے پھر ایک خالی باٹل جس کنٹینر میں آپ لوگوں نے اپنا آئل وغیرہ ڈالنا ہو اس کو لے لیجئے اور پھر ان کیپس کو ایک حصے کو آپ لوگوں نے ادھر سے بند کر دینا ہے دوسرے حصے کو آپ لوگوں نے اس طرح اوپر والے حصے سے جس کو ہم نے کاٹا تھا اس کے ساتھ بند کر کے کنٹینرز میں آئل وغیرہ ڈالیں گی آپ لوگ کا آئل بلکل بھی نیچے نہیں گرے گا چلتے ہیں نیکسٹریپ کی طرف تو نیکسٹریپ میں آپ لوگ کو یہ بتانے جارہی ہوں جب ہم چاول وغیرہ کو دم دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس رومال ہو روٹیوں والا تو ہی آپ دم دے سکتے ہیں اگر آپ شاپر کے ساتھ دم دیں گے تو اتنے زبردست طریقے سے چاول بنیں گے پھولے ہوئے ایک بڑا سا شاپر لے لیجئے گا بڑے زبردست طریقے سے چاول بڑے اچھے طریقے سے دم لگ جاتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹریپ کی طرف اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چلتے ہیں جی اب اس موسٹ ایمپورٹنٹ ٹپ کی طرف ہم لوگ نہ بنینہ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو جیسے گرمی کا موسم ہے ہراب ہو جاتے ہیں بہت جلد تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ہراب ویسٹڈ آپ لوگوں نے بنینہ لے لینا ہے اس کے اندر اتنی زبردست قویلٹیز ہوتی ہیں ہماری سکن کو امپروف کرنے کی نہ صرف سکن کے لیے بلکہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سپیشلی یہ سمر سیزن ہے پورز وغیرہ ہمارے اوپن ہو جاتے ہیں ان کے اندر پسینہ چلا جاتا ہے یا گن چلا جاتا ہے جس وجہ سے دانے بن جاتے ہیں جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کی سکن بہت زبردست ہو جائے گی کیونکہ ہم اس میں جو چیزیں انکلیوڈ کریں وہ ساری کے ساری سکن کے لیے بہت اچھی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بنینہ لے لیا اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے میش کی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ملتانی مٹی ڈال دیا ملتانی مٹی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے مکس کی ہے شہر ڈال لیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ہاف ٹی سپون اور پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھا دور ڈال لیا ہے اس کی مدد سے ہم لوگوں نے کچھ دیر لگا کے چند سیکنڈ میں نے رکھا تھا ڈیفرنس آپ لوگ خود دے سکتے ہیں ہوں زبردست قسم کی ٹپ اس ٹپ کی مدد سے آپ اپنے بھرطنوں کو بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کالا تیل کیا بہت اچھے سے چمکائیں گے ریزلٹ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہی آپ لوگ حیران ہوں گے اور تب ہی آپ لوگ یقین کریں گے یہ ایسی یوسفل ٹپ آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں کوئی بھی چیز آپ لوگ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گر میں مجود دو چیزیں ہم لوگ صرف اس میں ایٹ کریں گے اور اتنے اچھے سے کلیننگ ہوگی کہ آپ لوگ کی سوچ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جلا ترین کوئی بھرتن آپ لے آئے یہ میں گرانٹی دینی ہو اس چیز کی جلا ترین کوئی بھرتن آپ لے آئے اور اس کو آپ لوگوں نے صرف چند چیزیں اس میں ایٹ کریں گے دو چیزیں ہیں ایک ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے جو کلیننگ کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے یہ نمیل کو چین کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اتنی زبردست طریقے سے کلیننگ کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اب اس میں جو ہم نے نیکس ٹیز جالی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس یہ سرکا وائٹ سرکا جو ہر گر میں مجود ہوتا ہے میٹھا سوڈا بھی ہر گر میں مجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ برتنوں والا لیکوڈ تو آپ لوگ کے پاس مجود ہی ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے جالی کی مدد سے نہ ساری سائیڈوں پہ لگا دینا ٹھیک ہے اور ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے جائیں گے جو ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں رب کر رہی ہوں یہ بلکل صاف سترا ہو جائے گا جب آپ اس کی چمک دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہے کہ ہلکا سا رب کرنے کے ساتھ بلیک ترین دیج کی جو ہے وہ خود بہت ہی صاف ہوتی جا رہی ہے اب آپ لوگ کی یہ بہت بڑی پریشانی یہاں پہ ہتم ہو رہی ہے کہ اب آپ لوگ کو کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا پڑے گا کالا تیر جس کی مدد سے ہاتھ حراب ہو جاتے ہیں ہاتھ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگ کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ ایک خالی بوتل لے لیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر کے اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ایڈ کر کے یہ لیکوڈ بنا کے آپ لوگ رکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ اس لیکوڈ کو بنا کے رکھ لیں جب آپ لوگوں نے اس طرح کا برتن واش کرنا ہو یا ایسا برتن واش کرنا ہو جل جلدی کلین نہیں ہوتا تو آپ لوگ تھوڑا سا یہ مکسر اس میں ڈال کے اس کو واش کر لیا کریں اتنی زبردست طریقے سے کلیننگ ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گی اس کا ریزلٹ میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی تو ریزلٹ دیکھے بغیر مت چاہیے گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اتنی محنت سے ویڈیوز بنتی ہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا ریزلٹ آپ لوگ کو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیجئے چند سیکنڈ رپ کرنے کے بعد برتن کی اتنی زبردست کنڈیشن ہو گئی ہے کہ جیسے ہم نے کوئی کالا تیل استعمال کیا ہو یا پھر ہم نے کوئی بہت ہی خاص قسم کا لیکوڈ استعمال کیا ہو برتنوں کو صاف کرنے کے لیے آپ لوگ کے سامنے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں تھا کیا ایسے ہی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے سامنے بنائی اور آپ لوگ کو ریزلٹ بھی دکھا دیا آپ لوگ جب اس ٹپ کو ٹرائے کریں گے آپ لوگ کو بھی بلکل اسی طرح سے ریزلٹ بینے گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کی